ہیلو گائیز بلکم بیک ٹو فنٹیسی انفرمر تو آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے انگلینڈ ورسی اسٹل کے بیچ میں کھیلے جانے والا سیکنڈ اوڈیائی میچ جیسے کہ آپ کو پتا کہ دو فرس میچ اسٹلہ جیت گئی تھی اور سیم پیچ پہ سیم اسٹیڈم یعنی منچسٹر کی اسٹیڈم بے یہ میچ ہونے والا فرس میچ بھی سیم اسٹیڈم میں ہوتا اور وہاں کے اگر پیچ کی بات کریں پیچ ہونے والا بیلنس اینڈی بیٹسمن اور پھر بولر دونوں کے لیے یہ پیچ کارگر ثابت ہوگا اور بولر کی بات کے سپنر اور پیچر دونوں کے لیے کیونکہ پہلا میں اس کے بات کریں دونوں گروپ کو بکٹ ملے چاہے وہ پیچر چاہے پھر سپنر ہو تو چلی شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں بکٹ کی پر کی تو بکٹ کی پر میں جو نہیں ویسٹ ہو جو کینگ لینڈ کی طرف سے بگر بات کرے پہلے میچ میں تو اوپننگ کرتے ہوئے نیزر آئے جیسن روئے کے ساتھ اور انہوں نے ایٹی فور رن بنائے وہی بات کرے جو اس ویڈر کی تو تی ٹونٹی میں بہت ہی بیٹن ان کا پروسنز رہا تھا اور اس میچ میں یعنی اوڈ آئی میں جو ان کی بیٹنگ پوزیسن ہے بہت ہی نیچے ہیں یعنی پانچی نمبر بیٹنگ آنے آتے ہیں تو جیسے کہ پتہ ہے کہ آپ کو پچاس آئے کا میچ ہے تو ان کی بیٹنگ ڈیفرینٹی ان کو ملے گی تو ان کو لینا چاہی جو اس ویڈر کو ڈیفرینٹی اپنی ٹیم میں سلیک کرتے ہیں لیکن وہ ٹونٹی ٹونٹی تھا یہ فیفٹی فیفٹی آئے کا میچ ہے ٹونٹی ٹونٹی میں لگاتار پہلی بول پر مانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر بات کر فیفٹی میں تو آپ کو تھوڑا پیسن رہ کے تھوڑا ٹک کے کھلنا ہوتا ہے لیکن اس ماملے میں جو اونیویسٹر کے ساتھ جانا چاہوں گا اور ان کو اپنیٹی میں سلیک کرنا چاہوں گا جو اس ویڈیویسٹر کو لینے چاہی سکتے ہو نو ڈاؤٹ اگر آپ کے پاس جو یہ کریٹیٹ ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں ان کو نہیں لے پاتے تو آپ کچھ سکتے ہو لیکن میری جو اگر بات کری چلیسن ایلکس کری کو لینے چاہی سکتے ہو کیا پتا کسی میچ میں چل جائے کیونکہ اسٹیلگٹیم اس کو بار 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 باہر سکتے کریں گا اس کو بار بار سکتے ہو کیا؟ مجھے میں جانبہ کسی میں چل جائے اور آپ کو جیتا سکتے ہیں تو گرین لگ میں ٹرائے کرتے ہیں تو ان کو کیپٹر ویسٹ کرٹن بنا سکتے ہیں گرین لگ میں بات کروں گا دوستو اگر بات کریں سمال لیک کی تو سمکٹی لگ کے لیے جو نیویسٹ اور جو سپتر میں ساپکی سی کو سیلیک کر سکتے ہیں جو نیویسٹ ہو ایسے کمپیر ٹو جو سپٹلر جیسے ثابت ہو سکتے ہیں وہی بات کریں بیٹسمنٹ کی تو میں جو روٹ اور دیویڈ بارنر کو لوں گے تو یہ روٹ کی بات کریں تو یہ آپ کو تیسرے نمبریں بیٹنگ کرتے ہو دکھائے دیں گے لینڈ کی طرف سے میں دیفنیٹ لوں گا کیونکہ اگر بات کریں پہلے میں تو ایک رنگ بنا کے آؤٹ ہو گا لیکن بہت بڑے پیلے رہے ہیں اور ایک میچ میں اگر ایک رنگ بنا کے آؤٹ ہے اس کا مذہب ہے نہیں کہ اگلے میچ میں نہیں چلیں گے میں ڈیفرینٹ لینڈ کے ساتھ جانا چاہوں گا اگر آپ لینے چاہتے ہیں تو نہیں لینے چاہتے ہوں میں تو نو وری اس کا بات کریں ڈیویڈ مانر کے دو ڈیویڈ آرہ آپ کو اپننگ کرتے ہو دکھائے دیں گے اور پہلے میچ کے بات چھے رن بنا کے آؤٹ ہو گئے لیکن آپ کو پتا ہے ڈیویڈ آرہ کیا چیز ہے ڈیویڈ آرہ کیا چاہتے ہیں اور کتنے اچھے پیلے رہے ہیں اس کا بات ہے ڈیویڈ آرہ کی بات کرتے ہیں جب نیٹ پرکٹیس ہوئی تھی کیونکہ آخری میں جب ٹوٹس ہوا ٹوٹس کے ٹائم ہی پتا جلے کی ٹیویڈ سیمیت نہیں کھیڑ رہے ہیں تو اس ٹیویڈ کے بارے مگر بات کریں تو جو نیٹ فرس میچ سے پہلے جو پرکٹیس ہو رہا تھا نیٹ پہ ہیڈ پر ہیڈ پر بول ہیٹ ہوئی تھی اس کی بات اسٹیف سنیت کو انجر ہو گئے تھے اور یہی بات انہوں نے جب ٹوٹس ہوا تھا اس ٹائم بتائی تھی ایرون فنچ رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کو اس میچ میں آنے سے پہلے سیکنڈ پڑے ہی میچ کھیلنے سے پہلے ان کو ایک ٹیس دینا پڑے گا اس کے حساب سے یہ آ پائیں گے اگر وہ ٹیس میں پاس ہوتے ہیں تو ابھی تک میں ان کو اسٹیف سنیت کو نہیں لے اگر کھیلتے ہیں تو میں ڈیفنیلی ان کو لوگ اپنی ٹیم میں اگر ان کی پوزیسن کی بات کرے تو میں ایرون فنچ سے اپنی جسن روئی کے جگہ پہ لے سکتا ہے لیکن جسن روئی کو میں مشکلے میرے کو چھوڑنا جسن روئی کیونکہ بہت بہت بڑے پلیئر اگر بات کریں تو یہ آپ کو اپننگ کرتے ہوئی دکھائے دیں گے انگلینڈ کی طرف سے جسن روئے اور ان کا فرسنس کی بات کریں بہت بڑی آئی ہے آپ کو اکلے دم پر پوری اگر بات کریں اپنے ٹیم بنا رکے پوری ٹیم جتبا سکتے ہیں جسن روئے اس کا رین فنچ جو کی آپ کو کھیلتے ہوئی دکھائے دیں گے اسٹیلی کی طرف سے یہ بھی ڈیو ڈیو ڈیوانڈر کے ساتھ اوپننگ کریں گے پلی مائچ کی بات کریں گے سکتی نر منا کے آؤٹ ہوگے مرگوں نے آپ کو انگلینڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئی دکھائے دیں گے یہ کیپٹن ہے انگلینڈ کے اور چوتھے نمریں بیٹنگ کرتے ہیں پلی مائچ کی بات کریں گے تو انہوں نے 23 رن بنائے تھے چاہتے ہو تو لے سکتے ہو دیفنیٹس میں کھیلتے ہو دکھائے دیں گے تو جسن روئے کے بارے میں آپ کو بتا ہے ایم لائچ سنگے یہ اسٹیلی کی طرف سے آپ کو کھیلتے ہو دکھائیں چوتھے نمریں پلی مائچ اور ٹونٹی ون بنائیں گے سنگے یہ دونوں اپنے دھم پر مائچ جتو سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی ٹیلیٹڈی پلیئر ہیں ان کو لیے انچہ تو لے سکتے ہو گرینڈ میں جیرے ٹرائے کر لینا میسے سنگے تیو بینٹس میں ایک لیں سینگلنگس کے بات کریں میں سینگلنگس کو اس میں نہیں لیا دوستو انگلینڈ کی طرف سے کھلتے ہو دکھائے دیں گے سینگلنگس نے ون میرے دیکھیں گے تو دیفنیٹلی ان کے بیٹنگ گا اور اس محجم میں کھلتے ہو دیکھائیں گے ان کو لے نا تھا تو ان کو لو میں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اگر بعد سینگلنگس سے کبھی بیٹنگ آتے کبھی بیٹنگ نہیں آتے یہ تو اس تاہیم بیٹنگ ان کو مل گی اور اتنے بول کھیلنے کا بدلے اور انہوں نے سیندھ رمائے کیونکہ جو ان کا توپ اور زیادہ کچھ نہیں کر با جو انہوں کے کے علاوہ اور جو نوے سٹر سیم بلنگ کی ایک پارٹنر سی بنی تھی اس کا بات کا دو ہولڈ آن سکتے ہیں تو ہولڈ آن سکتے ہیں میں کلائن میکسبل کو لوں گا تو تو میں نے آپ کو کہا تھا گلائن میکسبل سٹون مارکسٹون اس کو کھلائے گا آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کو کھلائے گا سٹیپ سیمیت کی جگہ اور اس میں ٹھیک ہوتے ہیں تو مارکسٹون اس کو کھلائے گا لیکن مارکسٹون نے فورٹی تری رن بنائے تیرے نمبر سٹیپ سیمیت کی جگہ پہ اور فورٹی تری رن بنائے یعنی انہوں نے کر کے دکھائے کہ ہاں سٹیپ سیمیت کی جگہ پہ کھلائے گا اور انہوں فورٹی تری رن بنائے تو کون سے پلئر کو باہر بٹھائیں کون سے پلئر کو اندرے بٹھائیں گے سٹونیس کا نام بھی ایک ہے کی بٹھا سکتے ہیں یہاں پھر لاوست ہوں گے دونوں میں سے کوئی باہر بٹھا سکتے ہیں اس لئے میں نے سلاک نہیں کیا ابھی دوستو انگلینڈ کی تب سے آپ کو کھیلتے ہو دیکھائیں تو بہت بڑی ہے پہلائر گرینڈ لیگ میں نے کوئی درو ٹرائے کر لینا پہلی میچ کی بات کرو ایک وکڑی انہوں نے جھٹکا تھا بینٹ کنگ بات کر رہے تو بیٹنگ میں دسنا منائے تھے اور یہ آپ کو آٹھ ہی منہ ورے بیٹنگ کرتے ہو نیدر آئیں گے بہی بات کریں گلینڈ میکسویل کی تو اشتلی کی طرف سے دوستو گلینڈ میکسویل ساتھ ایسے پیلے ایسے پہلے یعنی ساتھ ایسے پہلے نوبر پہ بات کرے جو انہوں نے انگلینڈ جید جیتا تھا تو این دونوں کی بات کرتے ہیں ایسے پہلے آ سکتے ہیں لہوٹ سنگی سے پہلے بھی آ سکتے ہیں میکسویل اور میکسویل بات کریں تو ان دونوں کو ڈیفینیٹ میں اپنی ٹیم میں سلاک کیا ہے اور بات کروں میں مہینلی کے دوسروں کو ایسے بات کریں گیا ہے مہینلی بھی کوئی آج ساتھ ہیں اور بیٹنگ کرنے کے بید ہے لیکن کچھ کرین روایت سیرنا بنا کے آڈو ہے لینے چاہتے ہیں تو گرینڈ لگ میں ٹرائے کر لینا بس سمولی کے لئے میں سمولی کے ہٹوالے کے لئے مسئلہ مہنے جائے لیو گرینڈ لگ میں ان کو ٹرائے کر لینا سیم کرو ان کی بات کے لینے کی طرف سے کھلنا تھوڑا مسئل ہے ایسٹرن آگر کا بھی اور ڈی سیمز کا بھی تو ان دونوں اپنی ٹیم میں سلاک ابھی مت کرنا اب بات کر بولنگ ساکتے ہیں تو جو آرچہ جو کہ آپ کو انگلینڈ کی طرف سے کھلتے ہوئی دیکھیں تو پھلے میچ کی بات تو تین ویکٹ جھڑکے تھے آجی رشیڈ بین لینڈ کی طرف سے کھلتے ہوئی دیکھا دیں گے اور آجی رشیڈ نے دو ویکٹ جھڑکے تھے میتلا اگر بات کرنا سٹارک کی تو یہ آپ کو کھلتے ہوئی دیکھا دیں گا اسٹرن کی طرف سے پھلے میچ کی بات کریں تو نو میں نمبر بیٹنگ آنے آتے ہیں انہیس نم بنایا تھے اور ایک بھی بکٹ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا پیٹ کمنٹ کی بات کریں تو اسٹرن کے ٹی ٹون ٹی گئی ہے بائس کپٹین بھی ہے پیٹ کمنٹ اور اس میچ کی بات کریں تو یہ اس میچ میں بھی آپ کو کھلتے ہوئی دیکھا دیں گے بولنگ بیٹنگ والراؤنڈر سیکشن ہے والراؤنڈر ہے یہ پھلے میچ کی بات کریں ایٹ نمبر بیٹنگ آنا منایا تھے نو رن منایا اور یہ ایک بکٹ انہوں نے لگا جھٹکا تھا تو یہ آپ کو پوائنٹ بنا کے ضرور دیں گے ٹوم کرین اس میچ میں نہیں کھلیں گا ماتے نا مارک گو دوستو آپ کو انگلین کی طرف سے کھلتے ہوئی دکھائیں گے پہلے میچ کی بات تین بکٹ انہوں نے جھٹکے تھے جی ہیزرلوڈ کی بات کریں انہوں نے بھی تین بکٹ جھٹکے اسٹرل کی طرف سے یہ بھی کھلتے ہوئی دکھائیں گے کے نیچرسن کی محلی ملا اگر اس میچ میں بھی کچھ خاص نہیں رہا تھا فرس میچ میں لیکن فرس میچوں تین بکٹ تو اس میچ میں کھلتے ہو دیکھائیں کے نیچرسن میں نہیں کھلیں گے اگر فرس میچ میں ان کا پروس اچھا نہیں رہتا تو اس میچ میں محکم مل سکتا تھا لیکن اب اس میچ میں کے معلوم کو بیٹھا جائے گا بہت بات کریں بہت بڑی پرسنٹ کرکے چار بکٹ انہوں نے جھٹکت ہے اس میچ میں کیا پتہ ایک اور سپنیرز کو کھلا سکتی ہے لیکن اس کے پاس ہے گلن میکسیل ہے اور ڈاؤنڈر اس کے نیتھن روئن دوستہ ایساٹ انڈو ٹائے انڈو ٹائے کے سلام اس کے نیتھن روئے موکہ مل سکتا ہے اگر اب آگے اس تلے کے ٹیم موکہ جے سکتی ہے ایک ایساک سپنر اگر کھلانا چاہے تو اب چلتے دوستہ کی طرف تو کیپٹن وائس کی طرف کی طرف کی بات کہ تو میں اگلے میں اس کو نہ رو یا پھر کچھ نہ بناؤں میں لوگا دیفنیل میں ڈیونر کے ساتھ جانا چاہوں گا اور بائس کیپٹن میں جسن روئے کے ساتھ جانا چاہوں گا اگر بائس کیپٹن آپ کے بعد جو روٹ بھی ہے ایران فینس پہ اس کو لے لیکن جو نہیں ریسٹو بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ کسی ساتھ بھی جا سکتے ہو تو تھانکس اگر آپ کو کوئی بڑ سا میسیج کرتا ہے اور ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو آپ اس میسیج کو ریٹ کرنا ہے تو آپ ہائیڈ بلیو ٹک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈسکریشنیل لنک ہے وہاں پہ لے شٹوڈیو بلکل سے پہ جائیے اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور مجھے کیجئے تھینکس زو مچ اور چینل کو سبسکر کر دیئے تھینکس